موسیقی علی رضا عبدی شہید بھائی کے والدین کی تشویش پر سو فیصد متفق ہوں میں بھی مطمئن نہیں ہوں تفتیش صحیح خطوط پر نہیں ہو رہی ہے اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اصل قاتلوں کو بچانے کی سازش کی جا رہی ہے میں مسلسل رابطے میں رہا ہوں اخلاق عبدی بھائی سے علی رضا عبدی شہید کے والد سے ان کی بیچینی استراب اور تشویش سے میں واقف ہوں گو کہ انہیں سی ٹی ڈی والے آگاہ رکھ رہے ہیں کہ کیا تفتیش ہو رہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو علی رضا عبدی شہید کی والدہ نے آج اٹھایا کہ جو چار ملزمان گرفتار ہیں ان کا جیل ریمانڈ ہو گیا جوڈیشل کسٹڈی ہو گئی تو ان کا ایک سو چونسٹھ کا اقبالی بیان کانفیشنل بیان جوڈیشل ریمانڈ سے پہلے ہوتا ہے وہ کیوں نہیں ہوا اب کیا جب ان کا کانفیشنل اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہوا پولیس نے صرف اسٹیٹمنٹ لیا ہے ایک سو چونسٹھ کا بیان ہی نہیں ہے تو کیا عدالت میں وہ پولیس کے اس اسٹیٹمنٹ پر قائم رہیں گے نہیں رہیں گے وہ چھوٹ جائیں گے اور پھر ایک نقطہ تو یہ ہے کہ وہ جوڈیشل کسٹڈی سے پہلے جوڈیشل ریمانڈ سے پہلے جیل بھیجنے سے پہلے اس کا ایک سو چونسٹھ کا کانفیشنل اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں ہوا اور دوسری جو میری اپنی کچھ تحقیقات بھی ہیں ان کے والدین کے ساتھ لوائقین کے ساتھ اور تمام محبان علی رضا عبدی اس کے تمام دوست احباب عزیز و اقارب اہل خانہ سب کا یہی سوال ہے کہ علی رضا عبدی شہید کے اطراف کی گلیاں اس کے تمام گھروں کی کیمرے کی فوٹیج آپ نکالیں ان کے تمام گھروں کی آپ فوٹیج نکالیں اور اس کے ساتھ اسی وقت جو مین شہرہ ہیں علی رضا عبدی شہید بھائی کے گھر سے جو گلیاں نکلتی ہیں کیونکہ قاتل یہ گھناؤنی واردات کرنے کے بعد کسی مین شہرہ پر گئے ہیں تو وہاں کے کیمرے آسانی سے ان قاتلوں کی شناخت کر سکتے ہیں تو پھر یہ ساری فوٹیجز کو لے کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر جو گاڑی بھی اس کے فوری بعد یا اس سے پہلے آئی گئی ہے ان سب میں کون لوگ تھے وہ گاڑیاں کس کی وہ گاڑی کس کی ہے وہ موٹر سائیکل میں کون سوار تھے یہ ساری باتیں آسکتی ہیں تو اب تک اس بارے میں ایک تحقیقات کیوں نہیں کی گئی ایک سو چونسٹھ کا اقبالی بیان کیوں نہیں لیا گیا ان چار لوگوں کا جو ملزمان ہیں جنہوں نے پولیس کے سامنے تو اطراف کیا ہے لیکن جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے ان کا بیان کیوں نہیں کرائے گا پہلا سوال تو یہ ہے اور دوسرا سوال یہ جو فوٹیجز ہیں جو مختلف گھروں کی انہی گلیوں کی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے کیوں نہیں دیکھا جا رہا اور پھر اسی وقت جب یہ بھاگے تھے اور میں ان شہرہ پر آئے تو انہی اسی شہرہ پر ان کا پیچھا کیا جاتا ہے کیمرے سے اور جہاں بھی وہ گئے ہوں گے وہاں کیمرے کہیں نہ کہیں تک ان کے ساتھ گئے ہوں گے تو اس سے بھی شناخت ممکن ہے اور آسان ہے یہ دو چیزیں بڑے لیپسز ہیں جو اس وقت جو تفتیش اب تک ہوئی ہے تحقیقات ہوئی ہے اس میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ بڑے سکم ہے اور ظاہر ہے کہ تمام محبان علی رضا عبدی ان کے تمام دوست اور احباب عزیز و قارب ان کے اہل خانہ اور ہم جو اس کے سیاسی نظریاتی اس کے ساتھ اس کے ساتھی رہے ہم سب مطمئن نہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو وزیر اعلیٰ سند مراد علی شاہ کو اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے سربراہوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں اور اس کی تفتیش کو درست جو درست سمت میں لے جائیں اسے ٹھیک کریں ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل قاتلوں کو جو ہے وہ یہ چھپایا جا رہا ہے اور اصل قاتلوں کو نہیں پکڑا جا رہا ہم یہی سمجھیں میں نے آج ان کے والدین سے بات کی اخلاق عبدی بھائی سے میرے میرے رابطہ تھا تو انہوں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپریل میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں اب میرے خال میں آج میں نے بات کی ہے تو انشاءاللہ میں ایمکیوم پاکستان کے خالد مقبول صدیقی بھائی کو بھی فون کروں گا میں مصطویٰ کمال کو بھی فون کروں گا انیس قائم خانی کو بھی کروں گا میں کور نویت کو بھی کروں گا اور یہ ہمارا اساس آتے یہ پورے ملک اساس آتے یہ قومی اساس آتے یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے ان کے گھر والوں کا میری بھابی کا ان کے بچوں کا تو سب سے بڑا نقصان ہے ہی لیکن یہ پورے ملک کا پورے قوم کا ناقابل تلافی نقصان ہے اگر اس کو ہم نے اسی طرح جانے دیا یہ ایڈریس نہ ہوا اور یہ قاتل نہ پکڑے گئے انہیں قرار واقعی سزا نہ ہوئی تو پھر اس کے بعد اس ملک میں کوئی شریف آدمی محفوظ نہیں ہے کوئی نفیس آدمی محفوظ نہیں ہے سہید مظلوم علی رضا آبدی کی تفتیش ابھی تک مکمل کیوں نہیں ہوئی اور جو ان کے کلرس تھے وہ اپنے کیفرے کردار تک نہیں پہنچے موجودہ حکومت جو ہے اس سے بہت ہی اپیل پر زور کرتی ہوں آپ سب کو پتہ ہے میرے کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ صرف کراچی کے نہیں پورے ملک کا سرمایہ تھا وہ کبھی بھی ریش نہیں ہوا ہمیشہ لوجیکل بات کی اس نے عرباب اختیار چاہے وہ سن سے متعلق ہوں یا سینٹرس سے متعلق ہوں ان سب سے یہی میری درخواست ہے کہ اس پارٹی کا نام تو تحریک انصاف تھا تحریک انصاف کے نام پر ہی تو یہ پروان چڑھی انصاف 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 تو وہ اب انصاف کہاں گیا اور میں کہاں تک انتظار کروں گی